مانسف شکتی کے اس کارکرم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں امریش شباستوہ سائکیارفیسٹ اس کارکرم میں ہم چرچہ کرتے ہیں ہر دن نیرندر اس بات میں اس بارے میں کہ ہمارے ودیارتیوں کے جیون کو تناو سے مکت کیسے کیا جائے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے وچار کیا ہیں ہم انہیں بھی سننا چاہتے ہیں جو دن رات ہمارے ودیارتیوں کے چھاتروں کے جیون کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جیسے کہ ان کے انورسٹی کے لوگ، ٹیچرز، ماسٹرز اور ان کے گھر کے لوگ ہمیں بہت سی باتیں معلوم ہیں اور بہت سی نئی نئی باتیں سنائی بھی پڑ رہی ہیں ہم آپ کا دھنیواد دیتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ نہ کچھ فیڈ بائک دیتے رہتے ہیں اور جس سے میرا بھی منوبل بڑھتا ہے کہ اس چرچہ کو ہم آگے جاری رکھیں مجھے امید ہے کہ جو بیجیانی تتھ اس کے بارے میں ہیں وہ جب لوگوں کے سامنے آئیں تو وہ اس کا نیا طریقہ سویم کھوجنے میں شکشم ہو سکیں یہ میرا بشواس ہے کہ جن جو لوگ سمسیاؤں میں الجے ہوئے ہیں جب وہ سمسیاؤں کے نراکران کے بارے میں سوچیں گے تو ایک نئی صبح دکھائی پڑے گی نیا طریقہ ان کے سامنے آئے گا ہم باتیں کر رہے ہیں آج کی لوگوں میں یہ نہ تو اداسینتہ ہونی چاہیے نہ کوئی نراشہ ہونی چاہیے کہ چھاتروں کی سمسیاؤں کے لیے کیا کیا جانا چاہیے نہ ہی اسے ہمیں صرف چھاتروں پر چھوڑنا چاہیے یہ سبھی کی سمسیاؤں ہے کئی سوٹوں سے اتپن ہوتی ہے اس لیے یہ سبھی کا دائبت ہے چاہے وہ سرکار کے لوگ ہوں گھر کے لوگ ہوں سکول کے کالج کے مطر ہوں کوئی بھی ہو جو بھی چھاتروں کے جیون سے جڑے ہوئے ہیں ان کا ایک کرتب ہے کہ اس کارے میں چھٹیں تناو کے کاروں کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ وہ سویم اسے کم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں یہ جاننے کے لیے یہ جاننا بھی اوشک ہے کہ یدی وہ اس میں سہبھاگی نہیں ہوتے ہیں تو اس کے پرنام کیا ہو سکتے ہیں اس کے پرنام گھا تک ہو سکتے ہیں کچھ پرنام ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ بعد میں ٹھیک کر سکتے ہیں جیسے مان لیجئے کسی کو تھوڑا بہت تناہ ہوا کچھ دنوں تک وہ اسکول نہیں آیا اور بعد میں ٹھیک ہو گیا آپ نے سمجھایا بتایا اس کا علاج کیا سب ٹھیک ہو لیکن آپ ان باتوں کا کیا کریں گے جب شریر میں پرورتن ایسے ہونے لگتے ہیں نیند میں بھوک میں جو بیماریاں نہیں ہونی چاہیے جو آپ کے پریوار میں چلتی آئی ہیں اور تناو سے شروع ہو گئی ہیں آپ اس کے لیے صرف دکھ پرگٹ کر سکیں گے اور کچھ نہیں کر سکیں گے اس لیے یہ وعدہ کرنا ہوگا اپنے آپ سے کہ آپ اس سمجھا کے نرہ کرن میں سہبھاگی بنیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو ہر کسی کا یہ کرتب ہے کوشی کو اس سے مکتی نہیں مل سکتی اور لوگوں کو خوشی خوشی آگے آنا چاہیے جس طرح آپ اپنے بچوں کے لیے فیس ہی کھٹھا کرتے ہیں کاپی کتاب اور کمپیوٹر لیپٹاپ سائز سبدھائیں ہی کھٹھا کرتے ہیں بینکوں میں جاتے ہیں پیسے روپے کا انتظام کرتے ہیں اوور ٹائم کام کرتے ہیں اور ادھگ محنت کرتے ہیں یہ سب کس لیے یہ سب اس لیے کہ آپ کے بچے خوش رہیں وہ جس کام میں جس پریوگ میں لگے ہیں اس میں اور ادھگ محنت کرسکے من لگا سکے اور اپنی بھاشا اپنے وشے کو کنٹھست کرسکے اس میں آگے آسکے پرند ید کوئی بھی کارن اس میں بادھا باتا ہے تو وہ آپ اسے نکالنا اسے ٹھیک کرنا اسے صدارنا بھی آپ کا ہی کرتا بھی ہو جاتا ہے You cannot be a silent respected You cannot shut your eyes You cannot be complacent Generations will curse you If you do not act Please excuse me my language But مجھے یہ بہت امید سے کہنا رہا ہے اور میں اس کے لیے آشاوان ہوں کہ کالجز ہوں یونیورسٹیز ہوں وہ اپنے اپنے انسٹیوشن میں کارکرم بنائیں وہ چاہے جیون صدار کی کارکرم ہوں تناو صدار کی کارکرم ہوں مانسک وکاروں کو کم کرنے کے صدار کسی بھی نام سے آپ جانیں مگر کارکرم تو ہونی چاہیے جس طرح آپ کالجز میں سکولوں میں پرارتھنا سے اپنا دن شروع کرتے ہیں اسی طرح اس نشے سے بھی دن شروع ہونا چاہیے کہ آپ کا من آپ کے کابو میں ہے آپ کا پورا نینترن اس کے اوپر ہے اور آپ اپنے آپ کو پہچاننے کی اپنے آپ کی تکلیفوں کو جاننے کی اپنے آپ کی چھمتاؤں کو پہچاننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں سب سے جروری ہو جاتا ہے جب آپ اس پر بیچار کرتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو سب سے آوشک ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں اپنے آپ کا آنکلن کرنا سیکھیں کیسا آنکلن اپنے آپ کی منوبے گیانی چھمتاؤں کا آنکلن کیونکہ جب تک آپ منوبے گیانی چھمتاؤں کا آنکلن نہیں کریں گے تب تک آپ یہ نہیں جان پائیں گے کہ آپ کو کس مارک سے جانا ہے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کارکرم میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو سکول کر سکتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ماتا پتہ کر سکتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ہمارے ٹیچر ہمارے ادھیاپک کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو صرف مترلوک کر سکتے ہیں جب ان سبھی کا پریاس ساتھ جھوڑتا ہے تب ایک سرگم بنتا ہے تب سرکشہ کوچ بنتا ہے تب ہم یہ مطمئن ہو سکتے ہیں ہم اس بات کا سنتوش ہمیں ہو سکتا ہے کہ لوگ سرکشت رہیں گے منو بیجیانک کارنوں سے ہمیں یہ سنکشت کرنا ہے کہ جو بیدیارتی کالیج میں گیا ہے وہ روج کھانا کھائے اسے اچھی نیند آئے وہ صبح اٹھے سورج کے درشن کرے یا جو بھی اس کی ویام کریا ہو وہ کرے اور اپنے پڑھائی لکھائی میں لگے اپنے پریو شروع کرے یہ سنکشت کیسے ہوگا یہ سنکشت اس طرح سے ہوگا کہ جب ہم یہ سکھا سکیں کہ ایک اچھی جیون شہلی کیا ہے اچھا بھوزن کیا ہے سواستے کے لیے کیا آوشک ہے منوویجیانک کارن کیا ہے ہماری منوویجیانک چھمتہ کی کیا پریبھاشہ ہے ہم کن کن باتوں کو جوڑتے ہیں ہمیں ہمارا دائیت تو کیا ہے ہماری چھمتہ کیا ہے اس لیے منوویجیان کی سوچنا منوویجیان کا جھان ہی ایک سب سے آوشک آنش ہے سب ہی چھاتروں کو یہ بات کا پریچکشن دیا جانا چاہیے کہ ان کا منوویجیان کیا کہتا ہے وہ اپنے آپ کو کیسے جانے کیسے پہچانے اپنی سمسیاں کو کیسے پہچانے کہاں سے اس کا اتر پرابت کریں اپنی تکلیفوں کو لے کر وہ کہاں جائیں اور اپنا دائیت کیسے نبھائیں جد ان کا کوئی مطر ہے اور وہ وہ الکوہل میں یا نشے میں فس گیا ہے تو ایک دوسرے مطر کا کیا کرتب ہے ید کسی بھی پرانگن میں ہیمیلیشن ابیوز ہو رہا ہے اور سامنے دکھائی پڑ رہا ہے تو اس کا کیا اتر ہے ید کوئی بالا کوئی شاتر مانسی تناؤں کی وجہ سے نہ تو اپنے آپ میں صدھار لاپا رہا ہے نہ کسی ساماجی ویوستہ کی پرتانہ کی طرف پرتشود اتپن کر پا رہا ہے تو ایسی عوستہ میں مطروں کا دوستوں کا کیا کرتب ہے اس وشے میں انیک باتیں ہیں اور سب ہی اس میں بھاگی دائیں موسیقی موسیقی موسیقی